لاس انٹوس کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا ریم پارکور چیلنج مل چکا ہے اور یار گائز یہ والی ساری ساری گاڑیاں مجھے دکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے اور یہ آف روڈنگ ویکل تو میری فیورٹ ہے یار گائز یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن ابھی تک ہم لوگ کو پتہ نہیں کہ ہم لوگوں نے اگزیکلی یہاں پہ کرنا کیا ہے یہ ایک فراری بھی کھڑی ہے اس کے بعد فرمولا ون کار ہے اور پیچھے ایک ٹر مجھے تو یہ فورٹ کا ٹرک بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے چاپ لیکن یہ آرگنیزر کون ہے یہ تو بالاز گائنگ والے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے پارکور کو کلیر کر سکتے ہو کیا یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے ہم لوگ ڈیلی خطنا گرام چیننجز کو کلیر کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ان تین روز میں سے میں نے ایک رو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں تو سیلیکٹ کرنے والا ہوں یہ والی رو اور یا حمیدہ میں فرمولا ون والی کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ رو ہو گئی سنچن کی اور یہ ہو گئی چاپ کی شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یلو والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن ابھی سب سے پہلے میری باری ہے میں کام کرتا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے کر جاتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی سامنے کی طرف پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں تم لوگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تم لوگ ڈسکوالیفائی ہون ہو ایسے کیسے ڈسکوالیفائی ہونے والے ہیں ایک سیکنڈ رکھو پہلے میں چیک تو کر لوں کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے ایک سیکنڈ یہ تو روڈ خالی ہے روڈ خالی نہیں ہے یہاں سے جمپ لگا کے وہ جو تمہیں بلو والا ٹریک دکھائی دے رہے نا وہاں پہ جانے تم نے وہاں پہ تو چلا جاؤں گا لیکن گاڑی ریورس نہیں ہو رہی ہے کام کرتا ہوں کہ اس کو اس طرح کر کے پیچھے لے کے جاتا ہوں اور پھر پیچھے سے بھگا کے لے کر رہوں گا گاڑی کو لیکن یا حمیتہ ہم لوگ جیتے جائیں گے نا جیتنا پڑے گا سنچین پورے کے پورے ریمپ کو ہم لوگ کلیر کرنے کے لیے ہیں تو بلکل بھی فکر مت کر ابھی مجھے اپنی گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا ہے اور ابھی یہاں سے میں بھگاؤں گا اس کو دکھنے میں تو کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ کوئی سپر کار ہے اور پتہ نہیں اس کی سپیڈ کتنی ہوگی ابھی ہم لوگ چیک کر لیں گے کافی زیادہ سپیڈ سے میں اس کو بھگانے والا ہوں آئی ہوپ کہ یار گائز یہ ریمپ مجھ سے کلیر ہو جائے گا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ خطناک اور ایک سیکنڈ جمپ میں نے صحیح نہیں لگائی ہے ہاں یار گائز مجھے پتہ ہے کہ میں نے جمپ کو صحیح نہیں لگایا لیکن مجھے ابھی جانا ہے وہ اوپر کی طرف پتہ نہیں میری گاڑی اوپر جائے گی بھی یہاں پھر نہیں پہنچ گئی پہنچ گئی تھی یار گائز آلموس پہنچ گئی تھی گاڑی تمہاری ویسٹ ہو گئی ہے دوبارہ نہیں ملے گی لیکن یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا جو بھی گاڑی ایک دفعہ یوز ہو گئی وہ ہو گئی چلو ٹھیک ہے لیکن ویسے بھی یہ والی گاڑی زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن یا حامیت ہے میں تو یہ فرمولا ون کار یوز کروں گا یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ہاں ویسے سنچن فرمولا ون کار کی سپیڈ تو کافی زیادہ تیز ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جمپ لگا پاتا ہے یہاں پھر نہیں لیکن سنچن ٹیکنیک اپنی والی یوز کرنی ہے ارے ہانیا خامیت ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے گاڑی کو سلو لے کے جانا ہے اور پھر جیسے ہم لوگ کی گاڑی نیچے جائے گی ہم لوگ فل سپیڈ میں جائیں گے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اس کی گاڑی کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہی آگئی طرف مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کر لے گا مگر نہیں سنچن فرمولا ون کار اتنی سلو کپ سے ہو گئی ہے گاڑی سلو نہیں ہے لیکن سنچن کو کھیلنے نہیں آتا نہیں نہیں چاپ سنچن نے جمپ تو اپنی طرف سے اچھی لگائے تھی مگر یہ جمپ کافی زیادہ بڑی ہے میری ایک بات سن لو اگر تم لوگ کی یہ والی گاڑیاں ختم ہو گئی تو پھر تم لوگ کو نئی گاڑی نہیں ملے گی ہاں وہ تو ہم لوگ کو پتا ہے ہم لوگ کے پاس یہی آپشن ہیں چاپ تو کر لے گا نا کر کے دکھاؤں گا اس والی مرسیڈیز کے ساتھ کلیر کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاپ کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں ویسے یہ بھی ایک جیپ ہے کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے پاورز بھی ہیں اس کے اندر مگر ایک دکت ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی ویٹ زیادہ نہیں ہے اس کا ابھی آپ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو جمپ لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چاپ ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں گاڑی تو کافی زیادہ اچھی ہے اور پہنچ گئی تھی مگر اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے مجھے تو ایمپوسیبل لگ رہے حمید ہے کوئی بھی گاڑی اس کو نہیں کلیر کر پائے گی چاپ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں بگر ان لوگوں نے ریمپ کو اورگنائز کیا ہے تو کچھ سوچ کے کیا ہوگا بلکل ٹھیک بولا تم نے ہامیٹی ہم لوگوں نے سوچ کے اس کو اورگنائز کیا ہے اور ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ تمہیں ہرائیں گے ابھی تک کوئی ایسا ریمپ بنا نہیں ہے جو میں نے کلیر نہیں کیا ہو تو پھر تم لوگ مجھے کیسے ہراؤ گئے لیکن آپ کی یہ والی گاڑی ہے بہت زیادہ اوپی آر مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیر کر لے گی یہ والی گاڑی میری فیورٹ ہے آف روٹنگ ٹرکس کے اندر سے سب سے زیادہ اچھی مجھے یہی لگتی ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جمپ لگا پائے گی یہاں پھر نہیں ایک تو یہ جمپ بھی کافی زیادہ دور ہے بٹ یار گائز اب کی باری تو مجھے کرنا ہی ہوگا میری گاڑی کے سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کلیر کرے گی لیٹس گو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تھا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ امپوسیبل ہے حمد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امپوسیبل ہے چاپیار اتنی اچھی گاڑی تھی اس سے بھی کلیر نہیں ہوا پیچھے میرے پاس ایک چانس ہے اور ایک چانس میں تو تم کلیر کر نہیں پاؤ گے کر کے دکھاؤں گا میرے پاس پیچھے آڈی پڑی ہوئی آڈی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یا حمد ہے ابھی میں کیا کروں گا میرے پاس تو ایک فراری ہے سنچین ابھی دیکھ تیرے پاس سب سے زیادہ اوپی ایک تو یہ والی فراری ہے اور پیچھے وہ فورڈ کا ریپٹر جو ہے نا یہ بھی کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے میرے خیال سے یہ پتہ نہیں کر پائے گی یہاں پھر نہیں ایک بات یاد رہے حمیٹی یہ والا ریمپ صرف گاڑیوں سے نہیں بلکہ ٹیکنیک سے کلیر ہوگا ٹیکنیک یوز کر سنچین ٹیکنیک کو یوز کرے گا اس کے بعد تو جیت سکتا ہے لیکن یہ والی ٹیکنیک مجھے بلکل اچھی نہیں لگی ہے دیکھتے ہیں کہ سنچین کی یہ والی گاڑی انڈ پہ پہنچ پاتی ہے یا پھر نہیں اس کی سپیڈ تو کافی زیادہ تیز ہے ابھی بس تُو نے بلکل صحیح طریقے سے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے لیکن نہیں بھائی صاحب ان والی گاڑی کو اندر پاورز ہی نہیں ہے ارے ہانیا حامد ہے بلکل بھی پاورز نہیں ہے ہم لوگ کو یہ والی گاڑی نہیں چاہیے ابھی سنچین جو گاڑیاں دی ہیں اس نے ہم لوگ کو تو انہی کو یوز کرنا ہوگا ابھی دیکھو میری باری آگے میں آپ کو کلیر کر کے دکھوں گا یار ویسے چاپ سامنے یلو والی گاڑی تُو کر رہا تھا کہ کافی زیادہ اچھی ہے گاڑی تو یلو والی بھی اچھی ہے لیکن مجھے یہ والی گاڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہے ہاں ویسے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں ہار گا اس کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ جمپ لگتی ہے یہاں پھر نہیں چاپ تجھے بس ہوا میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے کر کے دکھاؤں گا حامد بیا یہ بھی بھلا کوئی جمپ ہے کہ یار اوپے نہیں بھائی صاحب چاپ نے کلیر کر لیا ہے کافی زیادہ اچھا کھیلا ہے اس نے ماننا پڑے گا گاڑی چاپ کی اچھی ہے میرے پاس تو بھی پیچھے یلو والی گاڑی بھی ہے یلو والی گاڑی بھی ہے لیکن ابھی آگے کونسی گاڑی لے کے جانی ہے اپنی اس والی گاڑی کو یہی پہ پارک کرو اور دوسری گاڑی کو چوز کرو لیکن میں اپنی اس والی گاڑی کو یوز کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں یہ والی گاڑی سری فورسیف جمپ کے لیے تھی ٹھیک ہے تو ابھی چاپ تیرے پاس کافی زیادہ آپشنز ہیں کونسی گاڑی چیز کرے گا میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس یلو والی گاڑی کو یوز کرتا ہوں چاپ تو ہم لوگ سے آگے نکل گیا اس کی یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جمپ کو کلیر کر پاتا ہے یا پھر نہیں لیکن آپ کو کیسے پتا کہ آگے جمپ ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جمپ ہی ہوگی چاپ چاپ کیونکہ آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور جتنی سپیٹ سے تو جا رہا ہے نا میرے خیال سے تو کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا مگر ایک منٹ جا رہا ہے چاپ بہت ہی زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا پورا ریمپ کلیر کرے گا یہ کیا کر رہا ہے میں نے سوچا تھا کہ اوپر سے جاؤں گا اوپر سے جائے گا تو پھر تو کبھی بھی نہیں کلیر ہوگا چاپ سیدھے سیدھے روڈ کو یوز کر ابھی تک تو کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا چیزیں کیا کر رہا ہے چاپ گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا تجھے کیا گھنٹا کنٹرول کرنا ہوگا یہ کس طرح کی جمپ ہے ہاں ویسے یہ تو impossible ہے impossible ہے تو پھر گیو اپ کر لو گیو اپ تو نہیں کریں گے ہم لوگ تو پھر اس وقت ریمپ کو کلیر کرنے کا ٹرائے کرو ٹرائے کیا کرو میرے پاس ایک ہی گاڑی اسینچن کے پاس بھی ایک ہی ہے بٹ یار گائز میرے پاس یہ والی آڈی ہے اور جتنی یہ والی گاڑی دکھنے میں اوپی ہے چلنے میں یہ اس سے بھی زیادہ اوپی ہے آئی ہوپ کے یار گائز یہ کلیر کر لے گی لیکن یہاں سے سلو جاؤں گا اور ابھی یہاں سے اپنی گاڑی کو بکاؤں گا یار گائز میرے خیال سے یہ کلیر کرے گی پلیز پہنچ جاؤ پلیز پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ پہنچ گئی یار گائز فائنلی پہنچ گئی بہت ہی زیادہ مشکل سے کی ہے لیکن یار گائز یہ والی گاڑی کر گئی ہے میری والی گاڑی آپ والی گاڑی سے زیادہ اچھی تھی یار ہاں تیری والی گاڑی کافی زیادہ آگے پہنچ گئی تھی لیکن یار چاپ میں نے بھی کلیر کر لیا ہے اور ابھی مجھے چوز کرنی ہے یہاں پہ یہ والی گاڑی کون سی چوز کروں ہیں کام کرتا ہوں کہ ریڈ والی کو چوز کرتا ہوں گاڑی تو ریڈ والی ٹھیک ہے لیکن وہ سامنے جمپ بہت زیادہ عجیب سی ہے لگا لیں گے چاپ سامنے والی جمپ بھی لگا لیں گے اگر اتنی زیادہ خطناک جمپ لگا لیے تو سامنے والی جمپ تو میرے لیے کافی زیادہ ایزی ہے سب سے پہلے ہم لوگ جانے والے ہیں اس والی ٹینل کے اندر اور ایک منٹ اگر تو میری گاڑی اسی سپیڈ میں گئی تو پھر اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں یار گائز لیٹرلی میں میری گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز کی اور نہیں ہوا کچھ زیادہ برے طریقے سے گاڑی ٹکرا گئی یار گائز مجھے لگاتا کہ ہو جائے گا لیکن یا حمیدہ ابھی میں کیا کروں گا میرے پاس تو ایک ہی گاڑی ہے سنچن گاڑی تیرے پاس ایک ہی ہے اور چانس بھی تیرے پاس ایک ہی ہے اگر تو نے اس والی گاڑی سے کلیئر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تو کلیئر نہیں کر پایا تو پھر تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا لیکن یا حمیدہ میں اتنا جلدی ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہتا تو پھر سنچن تجھے گاڑی کو بھگانا پڑے گا ایک نیمبر کی نوبڑی گاڑی یہ کیسے بھاگے گی یار نی نی چاپ اس والی گاڑے کا مجھے پتا ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن سنچن ٹیکنیک وہی یوز کرنی ہے میں تجھے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پہ گاڑی کو بریک مار اور ابھی برن آٹ مار کے تو انہیں فل سپیڈ سے جانا ہے لیکن ٹیکنیک یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے سنچن تو نے ہوا میں بھی اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے آمید ہے آپ کی باری میں ہوا میں اپنی گاڑی کو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کروں گا دیکھتے ہیں کہ سنچن کی یہ والی گاڑی کر پاتی ہیں آفے نہیں سنچن کو ہوا میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے اور پہنچ گیا پہنچ گیا ہاں پہنچ گیا اور گائز فائنلی سنچن بھی پہنچ گیا ہے اسے کیسے کر سکتے ہیں سنچن یار میری ٹیکنیک تھی جاپ میری ٹیکنیکز کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور فائنلی سنچن نے بھی کلیر کر لیا ہے سنچن ابھی گاڑی کونسی چوز کرے گا میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں یہ گرین والی گاڑی کو چوز کروں گرین ہاں گاڑی ہیں تو ساری کے سائج سیم ہیں بس کلر ڈیفرنٹ ہیں ان کے ابھی والا راستہ کلیر کرنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے تو پھر یار انکل وہ کونسی ٹیکنیک ہے ابھے میں تجھے انکل دکھائے دے رہا ہوں کیا ارے نہیں نہیں آپ انکل نہیں ہو لیکن مجھے بتاؤ تو ساری کی کونسی ٹیکنیک ہے ٹیکنیک یہ ہے کہ تم نے کہیں پہ بھی ٹچ نہیں ہونا فول سپیڈ سے جانا آگئی طرف اور پھر اپنی گاڑی کو یہاں سے اوپر لے کے جاؤ اور یلو کلیر ہو گیا بے واہ یار گا اس کو زیادہ ہی اچھا کھیل گیا ہے سنچن تو ارے ہانے نا حامدہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہاں سنچن یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا کیسے ہو گیا لیکن تو نے موٹر بائک لے کے جانی ہے بہت زیادہ اچھا کھیل ہے سنچن نے وہ پیچھے سے اپنی گاڑی کو بھگا کے لے کر آیا تھا اور ٹیکنیک میں سمجھ گئے آرگا اس پیچھے سے گاڑی کو لے کر آنا ہے پھر اوپر سے جمپ لگانی ہے آپ کی باری تو میں بھی کر لوں گا لیکن یا حامدہ آپ کی باری تو آئی گی نہیں ایسے کیسے میری باری نہیں آئے گے سنچن یہ موٹر بائک یا حامدہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے سنچن کہ تو کتنا ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے ابھی اگر تو نیچے گر جاتا نا اس کے بعد میں تُس سے پوچھتا کہ تو کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہے اور فائنلی یار گائز سنچن نے کلیر کر لیا ہے بہت زیادہ اوپی کھیل ہے اس نے ابھی اس کو ملیں گے مونسٹر ٹرک لیکن یہ کیا کر رہا ہے ارے یا حامدہ لگتا ہے کہ آگے پہنچ گیا اوہے کیا کر رہے ہو سنچن یہ مونسٹر ٹرک والا ٹریک ہے لیکن اگر میری تو موٹر بائک یہاں پہ آگئی موٹر بائک لے کر آنے کا کس نے بولا تھا تو میں واپس جاؤ اوپر لیکن ابھی میں واپس تو اوپر نہیں جا سکتا ہوں ہاں ابھی سنچن موٹر بائک سے نہیں کر سکتا کیا مونسٹر ٹرک کا ٹریک مونسٹر ٹرک سے ہوگا اوہے سنچن ایک تو تُو اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے نا تجھے اوپر بریک مارنی تھی لیکن یا حامیدہ مجھے اتنا زیادہ مزا آرہا تھا مزے نہیں لے لیں سنچن ریمپ کو کلیر کرنا ہے آجا واپس سے اوپر جا نیکسٹ باری میں دوبارہ ٹرائے کرنا لیکن کیا اب میں سارا کا سارا راستہ دوبارہ سے ٹرائے کروں گا ارے نہیں نہیں سارا کا سارا نہیں مونسٹر ٹرک سے سٹارٹ کرو گے مجھے تو ایک بات سمجھ میں نیاری سنچن نے گاڑی والا راستہ بھی کلیر کر لیا اور موٹر بائک والا بھی کر لیا وہی میں سوچ رہا ہوں چاپ سنچن کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے ارے ہانیا حامیدہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں آج تو میں پریکٹس کر کے آیا ہوں اچھا تو سنچن پریکٹس کر کے آیا ہے لیکن میں تو ڈیلی پریکٹس کرتا ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے آفرنے چاپ اگر کوئی بھی یہ ٹرپ تجھے ٹچ ہو گیا نا اس کے بعد تیری گاڑی سلو ہو جائے گی اور اگر ایک دفعہ تیری گاڑی سلو ہو گئے تو اس کے بعد تو نہیں کر پائے گا یہ کیا کر رہا ہے چاپ اس والے بندے نے بڑا تھا کہ اوپر سے جمپ لگا نہیں ہے جمپ اوپر سے لگا نہیں ہے لیکن گاڑی کو تو سیدھا لے کے جانا تھا نا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی یار کوشش تو چاپ میں نے تیری دیکھ ہی لی تھی ایک نمبر کی نوبڑی جمپ لگائی ہے تنے بٹ ابھی میری باری ہے ہار گائز مجھے کچھ نہ کوئی سوچنا ہوگا ویسے ٹیکنیکس تو تم لوگ کے پاس ساری کی ساری ہیں لگتا ہے کہ مجھے اور بھی زیادہ خطاناک ریمپ بنانا چاہیے تھا ہاں لیکن وہ کہہ نا کہ ابھی تمہارا چانس ختم ہو گئے ابھی ہم لوگ کی باری ہے پورے کے پورے ریمپ کو میں تمہیں کلے کر کے دکھوں گا اگلی دفعہ اور بھی زیادہ خطاناک بنانا پہلے یہ تو کلیر کر کے دکھاؤ اس کے بعد خطاناک بھی بنا دوں گا ٹھیک ہے تم اس ریمپ کی بات کر رہے ہو بے یار گائز کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ لٹرل ہی میار گائز یہ پتہ نہیں کیا یہ ہو گیا ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت بڑی ٹیکنیک ہے اتنا زیادہ اوپی لے کے جا رہا تھا ایک دم سے یار گائز وہ جو بیچ میں سلپ ہو گئے تھی سارا کا سارا مسئلہ اس کا ہوا تھا ارے یا حامدہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے کبھی نہیں کلیر ہوگا نئے نئے سنچن کلیر تو کر کے دکھاؤں گا لیکن تو گاڑی میں کہاں سے بیٹھے گا ایک ہی گاڑی کھلی ہوئی ہے گاڑی تو سنچن نے چوز کر لی ہے لیکن مانسٹر ٹرک سنچن کو نہیں یوز کرنے آتا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے سنچن مانسٹر ٹرک کو نہیں یوز کر سکتا ہے سنچن یہ کیا کیا ہے ارے یا حامدہ گاڑی نیچے چلی گئی وہ تو مجھے دکھ رہا ہے گاڑی نیچے گئی ہے لیکن یہ تو نے کیا کیا ہے میں کہہ کرو حامدہ اس فعلی گاڑی کی سپیڈ بالکل تیز نہیں ہے میں تو بولتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کہ سنچن نیچے گر گیا لیکن ابھی تم لوگ کے پاس پیچھے دو گاڑیاں رہ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس بھی ایک چانس ہے چاپ کے پاس بھی ایک ہی چانس ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا ہامیٹی اپے یار گائز یہ کس طرح کا ٹرپ ہے چاپ ایک ہی چانس ہے تیرے پاس پتہ ہے مجھے میرے پاس ایک چانس ہے مجھے پریشر مت دو یار ابھی اگر تنہے کلیر کر لیا تو کر لیا اگر کلیر نہیں ہوا تو پھر چاپ تیری باری دوبارہ نہیں آئے گی مجھے پتہ ہے میری باری دوبارہ نہیں آئے گی لیکن مجھے پریشر مت دو یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ لیکن جمپ تنہے بہت زیادہ اوپی لگانی ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ پہنچ گیا یار گائز ایک تو جب یہ آخری باری ہوتی ہے لیکن گیا نیچے ایسے کیسے گیا نیچے پہنچ گیا تھا نہیں نہیں چاپ تو نیچے گر گیا ہے لیکن پانی میں نہیں گرا چاپ ہاں پانی میں تو نہیں گرا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ابھی تو اس کو باری نہیں ملے گی لیکن اگلی باری یہ بھی پیچھے مانسٹر ٹرک ب densے راستے سے سٹارٹ کرے گا مانسٹر ٹرک ب densے راستے سے پھر موڈر بائک راستے سے ارے ہاں مانسٹر ٹرک تو سنچن کا تھا یہ موڈر بائک ب backbone راستے سے سٹارٹ کرے گا کتنی اچھی قسمت پائی ہے اور گائز اگر نیچے گر جاتا نا مزہ آ جاتا ایسے کیسے مزہ آ جاتا میں نیچے نہیں گرا یار بچ گیا یار گائز پانی میں نہیں گرا اسی لیے اس کو ایک اور چانس ملے گا لیکن ابھی نہیں جب اس کی باری آئے گی تب میری تو قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی ہوں لیکن آپ کیا کرو گا میں ابھی کوشش کروں گا کرنے کی چوب میرے پاس بھی ایک ہی چانس ہے مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ آمیٹ ہی تم سے ہوگا ایک منٹ چپ ہو جاؤ ابھی مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا لیکن یا آمیٹ ہی میں آپ سے بہت زیادہ باتیں کروں گا نہیں نہیں چپ ہو جاؤ سنچن مجھے فوکس کرنے دے ایسے کیسے فوکس کرنے دے آپ ہم لوگ کے ساتھ بات کرو چپ ہو جاؤ چاپ ایک سیکنڈ لوگ جاؤ فوکس کرنے دے مجھے دے گاڑی میری آلیڈی اتنی زیادہ سلیپ ہو رہی ہے سلیپ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ سے کبھی نہیں کلیر ہو گا ایک سیکنڈ چپ کر جاؤ چاپ پلیز چپ کر جاؤ اور بچ گیا بچ گیا یار گائز میں بچ گیا ہوں ایسے کیسے بچ گیا آپ کی گاڑی جا رہی ہے نیچے کی طرف یار لیکن میں بھی پانی میں نہیں گرا چاپ اتنی اچھی قسمت آپ کی کیسے ہو سکتی یار ویسے تم دونوں بہت زیادہ لکی ہو ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے میں روڈ پہ گرا ہوں اور چاپ کو اوپر گرا ہوا ہے کافی زیادہ لکی ہو تم لوگ لیکن یار حامیدہ میں کیا کروں سنچن تو میرے خیال سے لکی نہیں ہے لیکن یار حامیدہ میں اپنی گاڑی کو یہاں سے لے کے جا سکتا ہوں کیا ارے نہیں نہیں یہاں سے کیسے لے کے جا سکتا ہوں یہ لوپ میں نے کس کے لئے بنا کے رکھا ہے لیکن یار انکل یہ والا لوپ بہت زیادہ خطناک ہے ابھی جو بھی ہے تمہیں جانا تو اسی لوپ سے پڑے گا ہو گیا سنچن فائنلی تو اس سے ہو گیا لیکن اب یہ کیا بنا دیا ہے تم نے کیوں در گئے کیا کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو مونسٹر ٹرک ہے یہ تو رکے گئے نہیں کبھی تو ٹھیک ہے پھر تم لوگ ڈسکوالیفائی ہو جاؤ ویسے بھی سنچن نے کافی زیادہ مونسٹر ٹرکس کو ویسٹ کر دیا ہے اس سے پہلے کہ سارے کے سارے مونسٹر ٹرکس ختم ہو جائے مجھے جا کے کلیئر کرنا ہوگا یار لیکن کلیئر کرے گا کیسے چوب مونسٹر ٹرک باتا راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ تم سے یہ موٹر بائک باتا راستہ بھی کلیئر نہیں ہوگا یہ موٹر بائک باتا راستہ تو میں آنکھیں بند کر کے کلیئر کر سکتا ہوں سنبھل کے سنبھل کے بیچ میں سے راستہ کھالی ہے چوب دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے میرا بہت ایکسپیرینس سے میں آپ کو کلیئر کر کے دکھوں گا یار ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے سامنے کی طرف ایک جمپ ہے اور گیا چوب نیچے پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہی ہو رہا یار آج نہیں چوب تیزا ڈیلی ایسی ہوتا ہے تو کبھی بھی نہیں کلیئر کرے گا ابھی دیکھ میں آ رہا ہوں نا میں تو یہ پورا پورا ریمپ کلیئر کر کے دکھاتا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہے مشکل ہے سنچین پہلے مجھے دکھنے میں کافی زیادہ آسان لگ رہا تھا لیکن ابھی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کافی زیادہ مشکل ہے اور چوب بچارہ یہاں پہ نیچے گر رہا ہے بٹ یار گائز میں نیچے نہیں گروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے جمپ کہاں سے لگانی ہے اور فائنلی یار گائز میں نے کلیئر کر لیا ہے چوٹ کیسی لگی آپ کو یار چوٹ تو لگتی رہتی ہے چوب لیکن میں نے کلیئر کر لیا ہے اور ایک سیکنڈ ایک دو تین چار پانچ مونسٹر ٹرکس بچے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پانچ چانسیں ہیں تمہارے پاس سنچین یہ کیا کر رہا ہے سارے کے سارے مونسٹر ٹرکس ویسٹ کر دی ہیں لیکن یا حامد بہ راستہ بھی تو اتنا زیادہ مشکل ہے ابھی سنچین یہ اتنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے ایک سیکنڈ اٹھ میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں سنچین سے پتہ نہیں کیوں یار گائز اب تک کلیئر نہیں ہو رہا ہے اور ایک منٹ میرا مونسٹر ٹرک بھی گیا نیچے پیچھے رہ گئے صرف اور صرف چار مونسٹر ٹرک یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم گاڑی پانی میں گراؤ گئے تمہیں دوبارہ گاڑی مل جائے گی اب کیا کریں گے یار گائز ایک ایک بار ہی ہے ہم لوگ کے پاس ارے ہانیا حامد ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں سنچین ابھی کیا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ اور یہ جو تم چانسز والا کام کر رہے ہو نا ہم لوگ کے ساتھ یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ارے فکر مت کرو یہ پہلا راستہ تمہارے پاس چانسز والا ہے اس کے بعد تم دوبارہ یوز کر سکتے ہو ان ٹرکس کو چلو ٹھیک ہے مطلب ہم لوگ کے پاس یہ والا راستہ کلے کرنے کے لئے بس یہی ٹرکس ہیں ہاں یہ والا پہلا راستہ کلے کرنے کے لئے یہی ٹرکس ہیں چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ آگے اور بھی زیادہ خطناک ہے وہ تو جب تم جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ آگے کتنا ہی خطناک ہے سنچین ابھی دیکھ لے کافی زیادہ مشکل لگ رہے مجھے اور یہ مونسٹر ٹرک بھی گیا نیچے اب کیا کریں گے یار گائز ابھی تو کوئی بھی چانس نہیں ہے اتنا آسان راستہ ہے مونسٹر ٹرک والا پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سے کلے نہیں ہو رہا یار آسان صرف دکھنے میں چاپ ویسے ریل میں کافی زیادہ خطناک ہے بلکل بھی خطناک نہیں یہ بہت زیادہ ایزی راستہ یار ٹھیک ہے تو آکے کر کے دکھا لیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کلے ہوتا ہے ابھی ایک سیکنڈ میں آپ کو پورا کا پورا راستہ کلے کر کے دکھاؤں گا میں دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے ہم لوگ سے تو نہیں ہو رہا لیکن یاد رہے چاپ ایک ہی باری ہے تیرے پاس یہی تو دکھتے ہیں مجھے آنے میں دیر ہوگی یار آنے میں دیر ہوگی ابھی ایک ہی باری ہے تیرے پاس چاپ کیونکہ پیچھے صرف اور صرف تین مونسٹر ٹرک ہیں پتہ ہے پتہ ہے ایک ہی باری ایک ہی باری میں کلے کروں گا یار پتہ نہیں کیسے کرے گا ہم لوگ سے تو نہیں ہو رہا اس طرح کے راستے کو کلے کرنے کے لئے ٹیکنیک چاہیے ہوتی جو کہ آپ لوگ کے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے چاپ تیرے پاس ہے کیا میرے پاس ہے نا دیکھو کتنی زیادہ اوپی ٹیکنیک ہے یار یہ کیا کر رہا ہے یہی تو تھی ٹیکنیک ہامیٹی جو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا کر رہا ہے آرگائز ابھی یہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ ہو گیا ابھی قسمت اچھی ہے یا جو کچھ بھی ہے لیکن چاپ تو نکل گیا آگے تم لوگ کیا کرو گے ابھی اگر چاپ نکل گیا ہے تو پھر ہم لوگ بھی نکل لی جائیں گے ایک باری ہے تمہارے پاس صرف اور صرف ایک باری ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر چاپ نیچے گر گیا تو اس کو دوبارہ منسٹر ٹرک مل جائے گا بلکل ملے گا ہامیٹی چاپ ابھی جتنی دفعہ چاہے منسٹر ٹرک کو یوز کر سکتا ہے لیکن تم لوگ صرف اور صرف ایک دفعہ یوز کر سکتے ہو چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ بھی ہم لوگ کے لیے ٹھیک ہے لیکن یا ہامیٹیہ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک باری میں کبھی نہیں ہوگا سنچن دیکھ ابھی کرنا پڑے گا چاپ نے کر لیا نا تو پھر ہم لوگ کو بھی کرنا پڑے گا اور ایک سیکنڈ یہ دیکھ یہ تو کبھی بھی چاپ سے کلیر نہیں ہوگا ایسے کیسے کلیر نہیں ہوگا بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یار گائز گیا فائنلی چاپ بھی گیا نیچے لیکن یا ہامیٹیہ چاپ کو تو دوبارہ باری مل چاہے گی ہم لوگ کیا کریں گے سنچن چاپ والی ٹیکنیک تجھے یاد ہے مجھے تو بالکل بھی نہیں یاد مجھے یاد ہے سنچن ابھی مجھے دیکھنا میں کیا کرتا ہوں یہاں سے چاپ پہلے گیا تھا سامنے کی طرف پھر اس نے 360 لگایا تھا یہاں سے اور پھر یہ گیا تھا ادھر یہ ٹیکنیک تھی چاپ کی دیکھا میری ٹیکنیک یوز کر رہے یار ہاں ٹیکنیک تو میں نے تیری یوز کی ہے اور مجھ سے بھی کلیر ہو گیا ہے ویسے تم بھی نکل گیا ہامیٹی سنچن بچارہ پیچھے رہ گیا ہے سنچن بھی کر لے گا سنچن تو نے میری ٹیکنیک دیکھی ہے نا ارے ہاں یاں ہامیٹا میں آپ کے سائے کے سائے ٹیکنیک کو سمجھ گیا ہوں ٹیک ہے تو پھر سنچن تجھ سے بھی کلیر ہو جائے گا فیلال مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے کافی زیادہ باؤنس کرتا ہے یار گائز یہ مانسٹر ٹرک لیکن ہم لوگ کے پاس ابھی یہی ہے تو اس لیے مجھے اسی کو لے کے پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنا ہے چاپ آگے کی طرف پہنچ گیا تھا اور مجھے بھی اپنے مانسٹر ٹرک کو بلکل صحیح سے کنٹرول کرنا ہے یہاں سے بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوگا یار کوئی بات نہیں چاپ آگلی باری میں کنٹرول کر لوں گا لیکن سنچن ابھی کر لے گا نا تو مجھے ڈھڑ تو بہت زیادہ لگ رہے ہیں ڈھڑے گا تو پھر سنچن کبھی بھی نہیں ہوگا تجھے فوکس کرنا ہے اور میرے خیال سے سنچن بھی کر لے گا کافی زیادہ اوپی جمپ لگا یہ گاڑی کو پیچھے کر پیچھے کر بچ گیا سنچن آپ سب لوگ میری ٹیکنیک کو یوز کر رہے ہیں نہیں چاپ سنچن نے اپنی ٹیکنیک کو یوز کیا ہے اور ابھی سنچن بھی بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم تک پہنچ پاتا یہاں پھر نہیں یہاں سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے نا ابھی تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ریمپ کترہ مشکل ہے وہ تو مجھے ابھی پتا چل گیا ہے کہ یہ ہے تو کافی زیادہ مشکل لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے راستہ بھی مشکل ہے اور کافی زیادہ گھنٹہ انٹرسٹنگ بھی ہے کیا گھنٹہ انٹرسٹنگ کے سامنے والی جمپ بہت زیادہ خطنک ہے تو پھر تجھے کیا لگتا ہے چاپ تو جمپ لگا پائے گا کیا اور کوئی option نہیں ہے جمپ تو لگانی پڑے گی مجھے میں نے تو ابھی تک جمپ کو دیکھا بھی نہیں ہے پتا نہیں جمپ کس طرح کی ہوگی لیکن میں نے جمپ کو دیکھا آمیدیا بہت زیادہ خطنک جمپ ہے تیری تو گاڑی اوپر ہی نہیں جاری ہے چاپ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جمپ بہت خطنک ہے یا گھنٹہ خطنک ہے گاڑی اوپر نہیں جاری ہے جائے گی جائے گی گاڑی اوپر چلے جائے گی لیکن یہاں سے آگے بہت مشکل ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اور ایک منٹ ہو گیا چاپ سے بھی ہو گیا لیکن یا حمیدیا چاپ نے تربو کو یوز کیا تھا ارے نئے نئے تربو کیسے یوز کیا تھا میں نے تربو یوز نہیں کیا اس کو ہڑی گاڑی کے اندر تربو ہے ہی نہیں نئے نئے چاپ توں نے تربو کو یوز کیا ہے ایسے کیسے تربو کو یوز کیا امیسا چیٹنگ مت کرو یار اچھا ویسے سنچان میرے خیال سے نہیں یوز کیا لیکن یا حمیدیا چاپ کی گاڑی کے اندر سے آگ نکلی تھی آگ تو نکلتی ہے اس کے اندر سے یہ دیکھ سنچان ابھی یہ یہاں سے ریس دے گا نا اس کے بعد دیکھ آگ نکلتی ہے دیکھنا ہمیں تھے وہ دوسری والی آگ تھی اچھا پتہ نہیں سنچن ابھی اس نے تربو یوز کیا ہے یا پھر نہیں کتنے زیادہ نوبڑیوں آپ لوگ تربو نہیں یوز کیا بوسٹر لگاوا تھا وہاں پہ یار ہاں ویسے بوسٹر تو لگاوا تھا پتہ نہیں یار گائز کیا تربو ہے کیا اس کے اندر ارے نہیں ہے میری گاڑی کے اندر تربو ہے ہی نہیں تو پھر وہ بوسٹر کا فریم ہوگا بوسٹر لگے ہوئے تھے سامنے کی طرف دو فضول میں میرے سا سنچن چیٹنگ کر رہا لگتا ہے کہ اس کو بہت ڈر لگ رہا ہے ہے رہ چاپ سنچن چھوٹا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ سامنے کی طرف بوسٹر لگے ہوئے تھے پتہ ہے پتہ ہے سنچن کو سب کچھ پتہ ہے جانبوچ کے میرے سا چیٹنگ کرتا ہے لیکن سنبل کے چاپ یہ فائٹر جات ہے ابھی تو میں آپ کو سیدھا انڈ پر جا کے دکھاؤں گا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ چاپ دو اینڈ پر کس طرح جائے گا ابھی آگئی ہے میری باری مانسٹر ٹرک کو مجھے صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اور پہلے اس کو میں ادھر لے کے جاؤں گا اس کے بعد یہ جائے گا یہاں سے بلکل سٹریٹ آئی ہوپ کے یار گائز میرا مانسٹر ٹرک بھی جمپ لگا لے گا پہنچ جا پہنچ گیا دیکھیں یا ہمیں دیکھا چاپ نے ٹربو کو یوز کیا تھا نہیں نہیں سنچن یہ ٹربو کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یہی بات تو میں سنچن کو سمجھا رہا ہوں پتہ نہیں یار گائز ابھی ٹربو یوز کیا یہاں پھر نہیں یوز کیا وہ بندہ بول ہے گاڑی کے اندر ٹربو ہے ہی نہیں اور میری گاڑی کے اندر بھی سنچن ٹربو نہیں ہے لیکن یا ہمیں دیکھا چاپ کی گاڑی کے اندر ٹربو تھا میں نے خود دیکھا ہے پتہ نہیں ابھی یہ تو ہم لوگ کے دیکھنے والے بتائیں گے آپ لوگ بتانا کہ چاپ نے ٹربو یوز کیا تھا یہاں پھر نہیں ابھی مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے چاپ سائیڈ پہ ہو جا ایسے کیسے سائیڈ پہ ہو جاؤں میں یہی پہ کھڑا ہوں گا ٹھیک ہے تو پھر فائٹے جیٹ کے نیچے آنے کے لیے ریڈی ہو جا کیونکہ میں تو ابھی اس کو کلیر کرنے والا ہوں مجھے کچھ بھی کر کے اس کو کلیر کرنا ہے کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں فائٹے جیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہے لیکن میں اس کو سلو لے کے جاؤں گا چاپ والی گلتی میں بلکل بھی نہیں کرنے والا ہوں مجھے اس کو کافی زیادہ سلو لے کے جانا ہے اور اب اگر یہ یہاں پہ ٹچ ہو بھی گیا تو دکت نہیں ہے ارے یہ کیا کر دیا تم نے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جمپ لگائی تھی جمپ تو لگائی تھی لیکن پانی کے دن جمپ لگائی ہے تم نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھو چیٹنگ مت کرو میرے ساتھ چیٹنگ نہیں ہے تم دوبارہ ٹرائے کرو گے ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں ابھی نہیں جب تمہاری باری آئے گی تب لیکن یہ کیا بات بھی میں نے کلیر تو کر لیا ہے کلیر تو تم نے کر لیا تمہارا فائٹے جیٹ بھی فٹ گیا لیکن تم اترے کیوں تو اترتا نہیں تو آگ میں جل جاتا میں تمہیں پتہ نہیں کہ فائٹے جیٹ سے جب بھی اترو تو وہ سیٹ ہوا میں جاتی ہے اور تم ہوا میں جا کے پانی میں گر گئے اس کا مطلب یہ کیا حامدیہ میں ابھی جیت جاؤں گا اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا پتہ نہیں یہ بندہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی چیٹنگ کر رہا ہے ارے نہیں نہیں چیٹنگ نہیں کر رہا ہوں یہ میرا ٹیلنٹ ہے کیا ٹیلنٹ ہے تمہارا میں کہہ ریمز کو میں اسی طرح بناتا ہوں یہ ٹیلنٹ ہے تمہارا ہاں تو یہ ٹیلنٹ ہے اور کیا ہے اور ہم لوگ کا ٹیلنٹ ہے کہ ہم لوگ سارے کے ساے ریمز کو کلیر کر لیتے ہیں تو پھر تمہیں اتنا نہیں پتا کہ فائٹ ایجر سے جب اترو تو وہ سیٹ ہوا میں اوڑ جاتی ہے ہاں ٹھیک ہے پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پانی میں جا کے فینگ دے گی اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا ابھی تو سنچن کی باری ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کر لے گا ہاں یار گائز ایرو پلین سنچن بہت زیادہ اوپی فلائے کرتا ہے ارے ہاں یا خامدہ ہے میں تو آپ کو کر کے دکھاؤں گا لیکن سنچن تمہارے باری ہے یار لیکن یار چاپ تمہاری باری تو آئے گی نہیں کیونکہ میں پورے کے پورے ریمپ کو کلی کرنے والا ہوں نہیں آئے گے چاپ سنچن صحیح بول رہا تیری باری نہیں آنے والی ہے اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ یار گائز میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے آپ ہی قسمت میں جیتنا لکھاوائی نہیں ہے آپ ایک نمبر کے نوبڑے ہو یار اچھا میں نوبڑا ہوں چاپ ایک سکھ میں رکھ جا میں تیرا بندو بس کرتا ہوں لیکن سنچن سنبھل کے سامنے کی طرف میں بھی کھڑا ہوں لیکن یا حمدہ مجھے ابھی اس کے اندر سے جمپ لگانی ہوگی یہ دیکھو سنچن نے جمپ لگا یہ بھی گیا پانی کے اندر اب بتاؤ سنچن بھی ڈس کوالی فائی ہو گیا کیا ہاں بلکچ سنچن بھی اپنی باری کا ویٹ کرے گا تو پھر تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگ کر رہے ہیں کیا لینڈ کرنا ہے فائٹ ای جیڈ کو لینڈ نہیں کرنے آتا کیا اتنی سپیڈ سے چلتا ہے فائٹ ای جیڈ لینڈ کیسے ہوگا میں کر کے دکھاتا ہوں نہ حمدہ ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاپ کیسے اس کو لینڈ کرتا ہے گائز ہی اتنا زیادہ بڑا ہے اور اتنا تیز فلائے کرتا ہے مگر ابھی چاپ کے پاس کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ ایکسپرٹ اور ایک منٹ بریکیں مار رہا ہے اس پیچھے سے ہی چاپ نے بریکیں مارنے سٹارٹ کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو روک لے گا دیکھتے ہیں کہ رک پاتا یہاں پھر نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھا اس طرح فائٹ ای جیڈ کو لینڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ جیتے گا اب دونوں ایک کام کرو کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے میری شکل دیکھو پاگل ہو گیا کہ ٹکریں کیوں مار رہا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے میں جیتنے والا ہوں ابھی ختم نہیں ہوا چاپ ریمپ ختم نہیں ہوا تو کیا وہ آپ کی یہ ریڈ والی جیٹس کی یوز کر کے ریمپ کو ختم کروں گا میں ٹھیک ہے ایسے ابھی یہ بوٹ والا راستہ زیادہ مشکل نہیں لگ رہا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا خامیٹی تم سمجھ لو کہ چاپ جیت گیا ہے ایسے کیسے سمجھوں جب تک چاپ اینڈ پہ نہیں پہنچے گا تب تک میں گیب اپ نہیں کروں گا لیکن یا خامیٹہ فائٹے جیٹ والی ہم لوگ کے ساتھ بہت زیادہ چیٹنگ ہوئی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن فائٹے جیٹ سے ہم لوگ کو اترنا ہی نہیں چاہیے تھا فائٹے جیٹ سے اگر تم لوگ نہیں اتراتے تو پھر آگ میں جل جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا کے دکھا تو صحیح کہ تیرے پاس پرائز کونس ہے پرائز تو بہت زیادہ اوپی ہے لیکن وہاں تک جاؤں گا کیسے یہ لو بائی صاحب فز گیا چاپ ایسے کیسے فز گیا یہ جیٹس کی ہل نہیں رہے جیٹس کی تو پانی میں چلتی ہے چاپ لیکن یہ میرے ساتھ کیا اور ہے میری جیٹس کی کو نیچے اتارو کیسے نیچے اتارو یہ فسی ہوئی ہے یہاں پہ اور پانی کے بغیر جیٹس کی چلتی نہیں ہے مگر ایک منٹ جا رہی ہے پیچھے دھیرے دھیرے جیٹس کی ریورس جا رہی ہے لیکن ابھی یہاں پہ دوبارہ رک گئی رکھی گی رکھی گی یار کیسے یہ نہیں جائے گی میرے خیال سے جیٹس کی نہیں چلنے والی ہے ارے ویسے اس لیے بولتے ہیں کہ جاپ جب تک کلیر نہیں ہوتا تب تک خوشیاں نہیں منانی ہوتی لیکن میں کیا کروں انکل یہ ایک نمبر کا نوبڑا ٹرائپ ہے یار ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے جیٹس کی فض گئی ہے پانی کے بغیر تو نہیں چلے گی ایک نمبر کی نوبڑے ہو تم مجھے ٹکر مار کے بھاگا تھا نا چاپ ایک سکر رکھ جا میں تیرا بندوبست کرتا ہوں لیکن یا حامیتہ آپ کی بورٹ جمپ لگا لی گی کیا لگائے گی لگائے گی سنچن ایسی جمپ لگائے گی کہ تو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا لیکن چاپ بھی بیچ میں کھڑا وایا نیچے کر بورٹ کو جاپ ایسے کہتے ہیں نیچے کرو بیچ میں رک گئی ہے ایک منٹ رک جا ایک منٹ رک جا میں کرتا ہوں تیرا بندوبست مجھے یہاں سے جانا ہے فل سپیڈ میں اور صرف فل سپیڈ میں نہیں جانا ہے میں نے جمپ بھی لگانی ہے پہن جاؤ پلیز پہن جاؤ جیت گیا میں ارے ہانیا حامیتہ ہم لوگ جیت گئے ابھی دیکھتے ہیں پرائز میں ہم لوگ کو ملتی ہے گولڈ کی پولیس بورٹ اس کے بعد پیچھے پڑا ہوئے دھیر سارا گولڈ اور یہ واری ٹروفی میں اپنے پاس رکھنے والا ہوں مگر یہ کیا چیز ہے یہ ڈیمن کی ہے کیا ہاں یہ ڈیمن کی سمبرین ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو نیچے اتار کر تو یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے یار گائز پانی کے نیچے چلتی ہے یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے لیکن یا حاملت ہے میں نے بھی پانی کے اندر کی دنیا دیکھنی ہے پانی کے اندر کے دنیا دیکھنے کے لیے تم لوگ کو میری ڈیمن کی سمبرین کے اندر بیٹھنا ہوگا جو کہ میں تم لوگ کو بٹھاؤں گا نہیں یہ والی سمبرین مجھے دے تو یار تجھے تو کبھی بھی نہیں دوں گا چاپ یہ والی سمبرین میری ہے اور اس کو صرف اور صرف میں یوز کروں گا اور اس لیے ابھی ہم لوگ اس والے گیمپلے کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ یار گائز میں تو بھی پانی کے اندر والے دنیا دیکھنے والا ہوں ملتا ہوں آپ لوگ سے کل ایک اور خطنا گرام چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیکیرین بابائی